بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں زیادہ پاتے کرنا زیادہ سونا زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے مل جول کرنا چار چیزیں آپ کو ختم کرتی ہیں پریشانی غم بھوک دیر سے سونا چار چیزوں سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں جھوٹ بولنا عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اسرار کرنا بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا کسی غلط چیز کو بے باقی سے بغیر کسی خوف کے کرنا چار چیزیں ایسی ہیں جن سے چہرے کی رونک بڑھ جاتی ہے برہیزگاری وفاداری رحمدلی دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا چار چیزیں ایسی ہیں جن سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا نماز نہ پڑنا یا پبندی سے نہ پڑنا سستی کرنا اور دھوکہ دینا چار چیزیں ایسی ہیں جن سے رزق بڑھتا ہے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا بہت زیادہ پشے مان ہونا اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا دوسروں تک ضرور پہنچاؤ چاہے تم ایک آیت ہی جانتے ہو اور یہ ایک آیت حساب کتاب کے دن کام دے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آزان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی جو شخص آزان کے درمیان بات کرتا ہے تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو